اسلام علیکم جی کیا حال سارے سب بینیوکار ہکٹا کا امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے جی کمالیا سے راپس ہی آگیا تھا جی کل ویڈیو نہیں بنا سا گا بینس ہماری پہنچ ہے یہ کل شام بینس پہنچی ہے جی تو جو دوست بینسوں کا شوق کرنے والے پہلے تو میں آپ کو بینس کا شوق کروا دیتا ہوں جی میں نسلوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا ٹھیک ہے کہ یہ کس نسل میں سے ہے اور اس کے پوائنس جو ہیں وہ آپ دوستوں نے مجھے بتانے ہیں اگر کوئی دوست بینسوں کا شوق رکھتا ہے کہ آیا کہ یہ اچھی ہے نسلی ہے کس طائب گیا ہے کچھ چیزیں میں جانتا ہوں کہ ماس اس کا وہ پتلا ہونا چمڑی جو ہے باریک ہونا آنکھیں وائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو آرڈر جی سے کہا جاتا ہے ہوانہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر نا جی وہ گیپ کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تھنوں کے اندر اور جو پوش ہے وہ بالکل پتلی یہ چھوڑی چھوڑی نشانیاں میں جانتا ہوں باقی آپ دوستوں نے بتانا ہے یہ بینس آپ کو کیسی لگی آیا کہ کوئی اچھی ہے یا نہیں اچھی کیونکہ میں بہت زیادہ تجربہ نہیں رکھتا ہے اس معاملے میں تو اس لیے آپ دوستوں سے یہ ایک مشورہ مانگ رہا ہوں گی باقی انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو آج کچھ پٹھیوں پٹھوں کا شوق کرواتا ہوں کچھ بچے میرے پاس ہیں جی ٹھیک ہے بلکہ آج کوشش ہے کوئی سپیشل قسم کے پیسنا جی آپ کو دکھائے جائیں ایک پٹھی میرے پاس بنی ہے ٹیڈی بیئر مرگی تھی ٹیڈی بیئر ہے تین لکھیا کی بیٹی ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ سوالکھے کا پتھا لگایا مطلب تین لکھیا کی بیٹی اور سوالکھے کا پتھا ایک پٹھی بنی ہے میرے پاس بڑی وہ تقریباً ماشاءاللہ چھے ماہ کے قریب ہے ہائٹ کی میڈیم بن رہی ہے ماہ کی طرح لیکن بہت میاری بن رہی ہے سب سے پہلے آپ کو اس کا شوق کرواتا ہوں گی پٹھی کے چیرے کا آپ شوق کریں آنکھیں بہت زیادہ میاری آنکھوں کے اندر تھم آ رہے ہیں سائیڈوں پہ سرخ کا بلیک ڈورہ آ رہا ہے جی اور آنکھ کا نور بلکل چھوٹا ہے کلیت آ جائے درمیانہ اس کا چیرہ ہے اصل میں ہائٹ کی میڈیم ہے تو چیرہ بھی اسی حساب سے ہے جی باقی نلیاں آپ چیک کریں نلیوں کی کوالٹی بہت ہی بہترین ہے ٹیڈی بیئر جب چھوٹی پٹھی تھی اس کی ماہ مطلب جب چھوٹی تھی تو اس کی اتنی زیادہ گہری نہیں تھی لیکن ایج کے ساتھ وہ کافی زیادہ میاری اپنی نلیاں کر گئی ہے اور اس پٹھی سے بھی امید ہے جیسے جیسے ایج میں گئی تو بہترین قسم کا انشاءاللہ یہ میار بنائے گی اس پٹھی کا نیچے چھوڑ کے بھی آپ کو شوق کرواتا ہوں اس کی باڈی شیپ آپ چیک کریں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کمر کی لینٹ اس کی اچھی ہے فضیق اچھی ہے اس کے بعد رانگیں جو اصل میں نا کالا چینہ گوڑیاں حلکی بلکی چینی ایج میں جائے گی تو یہ جسم کے اوپر بھی نا وائٹ سپارٹ حلکے حلکے بنائے گی وائٹ پر جو ہے نا جی وہ نکالے گی آوازیں نکال رہی ہے مستیاں کر رہی ہے اصل میں ایج ساڑھے شیئے ماہ کے قریب ہے مزید دو ماہ تک انشاءاللہ ایک زوتارے گی ہے جی دوستو پٹھی کا آپ نے شوق کر لیا جی اس کے بعد دوسرے نمبر پر میرے پاس ایک اور فیمیل ہے میں چوزے دیکھتا ہوں جی کدھر ہیں پٹھیاں میرے خیال سے دوسری سائیڈ پر گئی ہیں شاید نا جی پٹھی البتہ میں دیکھتا ہوں جی پٹھی آپ کو دکھاتا ہوں تین لکھیا کی پوتی جو میرے پاس خبہ پٹھا تھا وہ دو پٹھے آپ کو یادہ سجا خبہ نام رکھا تھا تو ان میں سے جو ایک پٹھا تھا اس کو میں نے بریڈر کیا تھا کانے کی بیٹی کے ساتھ گایا اس میں سے ایک فیمیل بن رہی ہے بچے اور بھی ہیں لیکن وہ فیمیل جو ہے وہ بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ یہ جو بریڈ ہے جس پر میں بھرک کر رہا ہوں یہ چورس نلی کے بیجے سے زیادہ وہ جانے جاتے ہیں زیادہ مشہور ہیں اور نلیوں کی خوبصورتی ان میں بہت زیادہ ہے تو یہ ایک ایسا پیس بن ہے مطلب جو میرے خیال سے سو میں سے کوئی ایک بچہ اتنی زیادہ میاری نلیاں بناتا ہے اور اس ایج کے اندر جبکہ اس کی ایج ٹوٹل میرے خیال سے ساڑے تین پونے چار ماہ ہے تو اس پٹھی کا آپ شوق کریں پٹھی کے چہرے کا آپ میار دیکھیں چہرہ اس کا لمبا بان رہا ہے آنکھیں تھوڑی گہری ہیں جو کہ ایج کے ساتھ صاف کرتے ہیں مومن پرندے آنکھ کا نور چھوٹ ہے یہ آپ چیک کریں اور نلیاں اس کے بعد بات کریں جو اصل میں اس کی خوبصورتی ہے اصل میں کوالٹی ہے وہ اس کی نلیاں کیونکہ سائیڈوں پر تکونے اس کی اٹھی ہوئی ہیں اور اصل میں خالی بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ درمیان میں گہرائی بنے دونوں جو سائیڈیں ہیں جو دونوں سائیڈوں والی تکونے ہیں وہ زیادہ اٹھی ہوئی ہوں تو درمیانی جو جگہ ہے اس کو اصل میں خالی کہا جاتا ہے اس پٹھی کا نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں اس کی کمر کی لیندھ اچھی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جی پلے اس کے گانتہ کھا رہے ہیں پھر سٹینڈنگ پوزیشن اچھی ہے مطلب باڈی شیپ اچھی ہے جان میں یہ پٹھی درمیانی ہے بہت زیادہ موٹی ہے بہت زیادہ پتلی ہے لیکن اوورال اگر کوالٹی دیکھی جائے تو وہ ماشاءاللہ اس میں پوری ہے یہ نلیاں آپ چیک کریں روشنی میں آئی گیا پٹھی سائیڈوں کی تکونیں جو نا دور پرندے کھڑے کی واضح ہوتی ہیں جی دوستو پٹھی کا آپ نے شوق کر لیا ہے ابھی اسی پٹھی کا ایک بھائی ایک میل آپ کو دکھاتا ہوں میل ماشاءاللہ بہت میاری ایک دو بچے تو آگے تھے ٹانگوں کے عارضے میں تھوڑے سے گوڑیوں پہ لیکن ابھی الحمدللہ بہتر ہیں تو یہ جو میل آپ کو دکھانے والا ہوں ایک تو یہ بلکل باپ کی کاپی ہے چیرہ چیرہ اس کا ہلکا پھلکا کالا آ رہا ہے نلیاں بہت میاری ہیں کالی اور گہری کالی وادی یہ مطلب میرے پاس اس پٹھے نے ایسے ریزرز دی ہیں جو بہت کم پرندے دیتے ہیں الحمدللہ سارے بریڈرز اچھے ہیں خردنبے نے بڑے اچھے بچے بنائے جمپر نے بنائے اندھائی میاری اور یہ جو خبہ پٹھا تھا اس نے بچوں میں وہ کلاس دی ہے کہ بہت کم پرندے اس طرح کے بچے بناتے ہیں اس نظریہ سے میں نے اس کو بریڈر کیا تھا وہ الحمدللہ اس نظریہ پر پورا ہوتا ہے باقی میں انشاءاللہ آپ کو اس میل کا شوق کرواتا ہوں میل آپ دیکھیں گے امید آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ اس میل کے چیرے کا شوق کریں اس کے چیرے کی کوالٹی بہت ہی زبردست ہے مطلب چیرہ اس کا بہت زیادہ لمبا بننے والا ہے ویسے بھی یہ کانے مرگے کا نواز ہے اور اس بلڈ لائن میں جو ہے نا جی فیس کوالٹی بہت ہی میاری بنتی ہے مطلب چیرے اپنے بہت زیادہ لمبے بناتے ہیں جی پرندے نلیوں کی بات کریں تو میرے خیال سے بشیر والے پیور میں بھی کم کم کھالیاں اس طرح کی بنتی ہیں جس طرح اس بچے نے اپنی نلیوں بنائی ہیں اور زیادہ میاری بات یہ اس میں کہ رنگ کالا آ رہا ہے نلیوں کا اور کالے کلر کی جو نلیاں ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی وہ مطلب ان کی دکھ زیادہ ہوتی ہے جی دوست عموماً جو شوق کرنے والے ہیں وہ اس کلر کی نلیوں کو پسند کرتے ہیں اس بریڈ کے اندر عام طور پر پیلی نلی بھی بنتی ہے لیکن کالی کا میار دا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سمجھا جاتا ہے بچے کا نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں جان میں چوزہ کم ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ پوائنٹس کے لحاظ سے وہ اچھا بان رہا ہے پلیس کے آپ چیک کریں کافی زیادہ لمبے ہیں نلیوں کی کوالٹی زبردست ہے یہ بچہ بھائی رہا گیا جی یہاں پہ آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ سٹے کو مو مار رہا ہے جی بوکس کو لگی رہا ہے کھانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں قریب سے آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا پر اندے کا کمر کی لینٹ ہاں بینر سا بلاڈ ڈیس میں بلکل تھوڑا سا تو وہ کوالٹی اس نے بڑی زبردست بنائی ہے جی کمر والی چوزہ قریب آگیا جی قریب سے اپنے لیوں کا شوق کریں اور رنگ اس کا بان رہا ہے جی ماشاءاللہ کالا سیاہ جی دوستو پٹھے کا آپ نے شوق کر لی ہے جی ٹھیک ہے پٹھے کا وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پٹھا مکہی کا سٹہ کھا رہا ہے تو سوچا خوراک کے اوپر سوڑی سی انفرمیشن جو شیئر کر دی جائے یہ اصل میں بینسیں ہیں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے تو وہ چارہ بغیرہ جو ہے نا جی وہ آتا ہے ان کا تو آج کل چالتا ہے سیزن مکہی کا تو مکہی جو ہے نا جی یہ آپ کو کسی بھی چارے والی شاپ سے نا جی ایزیلی مل جائے گی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے مطلب کچھا دانا اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے پرندے ویسے بھی جو فریز والا موسم چال رہا ہے آج کل تو یہ چیز بڑی اچھی ہے میرے پاس کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو چوزے جو کھلے ہیں نا جی وہ کھد جا کے وہ چلے جاتے ہیں چارے والی جگہ پر وہ کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ چوزے میں نہیں کھولتا یا ان کو کبھی کبھا کھولنا ہوتا ہے یا وہ اس چارے والی سائیڈ سے لیدہ کسی جگہ پر بند ہوتے ہیں پر ان کو نا جی میں یہ توڑ کے کھلاتا رہتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ پرندے جو ہیں نا جی وہ جان پکڑتے ہیں دنوں میں مکعی جو ہے نا اس حوالے سے بڑی اہم چیز ہے بلکہ جو فیڈ ہم ڈالتے ہیں فیڈ کی بڑی مین اور اہم آئٹم ہے جی جس طرح چودہ نمبر فیڈ ہوگی تیرہ نمبر فیڈ ہوگی جو برائلر کے لیے بریڈرز کے لیے جو فارمز وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں نا جی ٹھیک ہے اس کے لیے تو یہ آپ کچھارے والی شاپ سے اپنے قریبی اریا میں لازمی دیکھیں دوسرے دن تیسرے دن دے آئے ٹھیک ہے جی یا ہو سکا تو ڈیلی آپ اپنے پرندوں کو لاکھے تھوڑے بہت یہ دانے مطلب ایک صبح کا جو ناشتہ ہے نا جی وہ اسیس کا کروا دیا کریں امید ہے انشاءاللہ پرندوں کی صحت میں آپ کو اچھا خاصا فرق نظر آئے گا پرندے جو ہیں وہ دنوں کے اندر جان پکڑیں گے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے نیکس انشاءاللہ ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہوں بہت شکریہ جی اسلام علیکم